پہلے شاید سیاسی جماعتیں جوہین اتر چڑھاؤ کا حصہ بنتی تھی یا حصہ بنائی جاتی تھی اس بار تو تمام سیاسی جماعتوں کو رگیت کر ٹھیکے داروں کو قبضہ مافیا کو جرہم پیشہ لوگوں کو آگے لائے گیا یہ میں نہیں کہتا یہ انہی کینڈیڈیٹس کے ان کے رشتہ داروں کے وائس میسیجز وغیرہ لیک ہوئے ہیں جہاں بے کروڑوں کی بات ہو رہی ہے بیس کروڑ سے لے کر ایک عرب تک یہ سیٹے بیچی گئی ہیں اور ایسے سے لوگ سامنے لائے گئے ہیں جو چوتے پانچوے چھٹے یا ساتوے یا آٹوے نمبر پہ بھی نہیں تھے یہ منڈیاں کب تک سجیں گی یہ سرینہ ہوتل کی جو منڈیاں سجی تھی یہ اس کا تسلسل ہے وہاں ہمارے بڑوں کی دستار بیچی گئی یہاں ہمارے لوگوں کو بیچا گیا ہے یہ میں صرف اپنے حلقے کا بتا دوں یہ میرے پاس فارم فورٹی فائب پڑے ہوئے ہیں میرے نیچے تین پروونشل سیٹے تھی یہ تینوں کے جو نے فارم فورٹی فائب میرے پاس موجود ہیں اس فارم فورٹی فائب کے مطابق تین سو بچاس پوننگ سیشنز میں میرے بتیس ہزار ووٹ ہیں میرے بعد جو آٹھوے نمبر پہ نون لیگ کے کینڈیڈیٹ ہیں جو بقول مولانا فضل را مان کے محمود خانہ شکزائی کے حق میں دستبردار بھی ہو گئے تھے ان کو رات کو اٹھا کر بتایا گیا کہ آپ جیت گئے ہیں اس کی وجوات یہ تھی کہ سیکنڈ اور تھرڈ کینڈیڈیٹ میں بھی اتنا بڑا مارجن تھا اور وہ خاندانی لوگ تھے انہوں نے لینے سے انکار کر دیا تھا نوابزادہ لشکری ریسانی کا بیان ان کا پریس کانفرنس ریکارڈ میں موجود ہے کہ ان کو صبح پانچ بجے ان کے گھر جا کر اٹھایا گیا کہ آپ آئیں اور یہ سیٹ لیں وہ خاندانی بندے ہیں انہوں نے انکار کر دیا کہ میں جالی منڈیٹ نہیں لیتا اس کے بعد پیپلس پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہیں اس کے بعد نصراللہ زیرے صاحب ہیں اس کے بعد لیاقت عرباب لیاقت صاحب ہیں اس کے بعد میر مقبول لیڈی صاحب ہیں یہ تمام کینڈیڈیٹ بیچ میں جو انا رہ گئے ہیں آٹھوے نمبر کے وہ شخص جنہوں نے چار آزار ووٹ لیے تھے ان کو یہ سیٹ نین سے اٹھا کر دے دی گئی کیونکہ بیچ میں کچھ لوگ جو سیاسی اکابرین ہیں انہوں نے اس کو لینے سے انکار کر دیا تھا یہ وہ ہلکہ ہے جس میں مختلف سیاسی رہنمہ باقاعدہ پاکستان میں رگنگ کی مثال بنا کر انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ایسی جو ہےنا ایک مزاکہ خیز ریزلٹ جو ہےنا بنا کر دیے گئے میں الیکشن کی رات آروہ آفس کے سامنے ساری رات ہم لوگ کھڑے رہے بند دروازے پہ دستک دیتے رہے میں آروہ صاحب سے پوچھنا چاہوں گا یہ ریزلٹ کمپائل کرتے ہوئے کیا آپ کا ضمیر نہیں جاگا کیا آپ کے ہاتھ نہیں کم پہ جس شخص نے سو سے زیادہ پولنگ سیشن پہ دس دس ووٹ نہیں لیے اس کو آپ نے اٹھا کر چھے چھے سو ووٹ ایک پولنگ سیشن پہ دے دیے اتنا بڑا جھوٹ اور اتنا بڑا مزاک کہ آپ کے گھر والے آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ یہ حرکت جو آپ نے کی آپ نے چھوٹوں کو اگر کسی بھی جو ہےنا غلطی کا وہ ارتکاب کرتے ہیں آپ اس سے کس طرح پوچھ سکتے ہیں تو یہ بہت بڑے سوال ہیں جو بھی سہولتکار اس میں ہیں میرے خیال میں یہ بہت بڑا شرم کا مقام ہے بلوجستان کے عوام کے ساتھ کوہٹا کے عوام کے ساتھ یہ جو کھلواڑ ہوا ہے یہ جو ان کے حقوق بیچے گئے ہیں یہ ان کے اسپطال بیچے گئے ہیں یہ ان کے سکول بیچے گئے ہیں یہ ان کی تعلیم بیچی گئی ہے یہ ان کے سارے وسائل انفرسٹرکچر بیچے گئے ہیں جو لوگ ساٹھ ساٹھ کروڑ روپے دے کر آئے ہیں انہوں نے خدمت نہیں کرنی ہے وہ ٹھیکے دار ہیں وہ چھزون کروڑ روپے لے کر جائیں گے تو یہ یہ مدہ ہم اپنے مشہران کے باس لائیں یہاں پہ آپ کے توصف سے پورے باکستان اور انٹرنیشنل میڈیا کو بتا رہے ہیں وہ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری مسلسل جد جد اس سے ہم عمران خان کے ووٹ کا قوم کے ووٹ کا تحفظ کریں گے اور انشاءاللہ اپنے حق لے کر رہیں گے میرے ساتھ دیگر بھی کینڈیڈیٹس ہیں وہ بھی اس معاملے پہ بات کریں گے میں علی بھائی سے جو انہ بات کہوں گا کہ وہ اس بارے میں جو انہ بات کریں شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اسول اللہ وسلم مبارک اللہ سیدنا محمد والا علی محمد تمام میڈیا کے دوستوں کو سنٹرل آفیس طریق انصاف میں خشان دیکھ پہلا میسیج تو طریق انصاف کے سنٹرل آفیس سے یہ ہے کہ انشاءاللہ ختم نبوت اور حرمت رسول صلی اللہ وسلم پہ کوئی کمپرمائز نہیں ہوگا عمران خان جب وزیراعظم تھے امریکہ جا کے سہونیوں کی کچھار میں گھس کے وہاں انہوں نے یہ جنگ لڑی ہے حرمت رسول صلی اللہ وسلم اور ہم طریق انصاف کی طرف سے ایک تو بہت ہی اس پہ سٹرونگ ہمارا اور تمام مسلمانوں کا کہ انشاءاللہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ایک انش بھی اس پہ کمپرمائز نہیں دوسری بات جس مقصد کے لیے ہم یہاں پہ اکھٹے ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ قوم کے حق پہ ایک ڈاکہ ڈالا گیا ہے غریب آدمی کے پاس اس ملک میں آخری ہتھیار اس کا ووٹ ہے جب اس کا میں چونکہ سیاسی کارکن ہوں تیسری بار اللہ کے حکم سے عمران خان صاحب کی بلقصہ تحریک انصاف کی وجہ سے میں اس ایوان میں پہنچا ہوں مجھے اس کا تجربہ ہے جب آپ کے علاقے کا کوئی شخص نراز ہوتا ہے تو وہ داڑی پہ ہاتھ پھر کے کہتا ہے کہ الیکشن میں دیکھیں گے یہ غریب آدمی کا ایک تھرٹ پرسیکشن ہے کہ میں اپنے ووٹ سے اپنا ملک ٹھیک کروں گا اگر یہ اختیار بھی ہم نے غریب آدمی سے چھین لیا کہ پانچ سال بعد وہ اپنے ملک کا فیصلہ بھی نہ کر سکے اور اس کی مرضی کے بغیر کچھ اور لوگوں کو ان کے اوپر وائس روائے کے طور پر بٹھا دیا جائے تو یہ وائس روائے تو سنتالیس سے پہلے بھی آ رہے تھے ہماری لڑائی کیا ہے ہماری لڑائی کسی شخصیت یا کسی ادارے سے نہیں ہماری لڑائی اس سوچ سے ہے کہ سنتالیس میں جب بابا قوم نے پاکستان کو آزاد کیا تو انہوں نے اس تابوت پہ آخری قیل ٹھوک دی کہ مسلمانان ہن پہلے اور اب پاکستان ظاہر ہے کیونکہ اب پاکستان بن چکا تھا ہمارے فیصلے لندن میں نہیں ہوں گے اس مقصد کیلئے عمران خان صاحب اور ہم سب جب ہم تحقیق انصاف میں آئے ہیں ہماری جدوجہد ہی یہ ہے کہ لندن کی غلامی سے ازاد ہوکے ہم واشنگٹن کی غلامی میں نہیں جائیں گے اور نہ تلبیب اور اسرائیل کی کیوں ایسا کیا گیا کہ عوام کے حق پہ ڈاکہ ڈالا گیا میری پرسوں ترسوں علمگیر خان کراچی کہ ہمارے ایک سیمینے سے بات ہوئی بڑے افسردہ لحظے میں انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک لاکھ سے زیادہ ان کا ووٹ تھا ایک لاکھ سترہ ہزار ہے ایک لاکھ پندرہ ہزار وہ منحا کر کے جو شخص دس پندرہ ہزار جس کا ووٹ تھا اس کو جتوا دیا گیا آپ کیسے ایسے کر سکتے ہیں یہ قوم کے ساتھ مزاگ کیسے آپ ایسے کر سکتے ہیں اگر ہم نے یہی کرنا ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے عرب و روپے کیوں لگائے گے ہماری اسی ایس سی اور پچاسی پچاسی سال کی خواتین بزرگ ویل چیرز پہ بیٹھے لوگ لائنوں میں آٹھ آٹھ گھنٹے کھڑے ہوکے انہوں نے جب ووٹ ڈالا ہے وہ کس لیے ڈالا ہے اگر ہم نے یہی کرنا تھا اور اگر ہم نے فارم فورٹی سیون پہ لوگوں کو جتانا تھا تو پھر اتنے بڑے پروسس کی کیا ضرورت تھی یہ جو ابھی ہماری بہن ہے مجھے ان سے کوئی ذاتی اناد نہیں ہے ہماری سیاسی حریف ہے لیکن میرا سوال ہے یہ جو بلوچستان میں آپ نے کیا ہے وہی آپ نے پنجاب میں کر دیا مریم نواز شریف صاحبہ کل وزیرالہ کا انہوں نے اوٹھ اٹھایا ہے میں ان کو مبارک بات ضرور دیتا میں نے ان کے والد محترم میاں نواز شریف صاحب کو دوزار تیرہ میں مبارک بات دی تھی جب وہ وزیراعظم بنے ایوان میں پاس جا کے ہاتھ ملا کے مبارک بات دی لیکن مریم بی بی کو کیوں نہیں دی اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے آپ اس سیر تو جیتے ہیں جس پہ آپ نے ایم پی اے بننا ہے آپ تو مہر شرافت سے ہار چکی ہیں میاں صاحب آپ تو صرف مانسیرہ میں نہیں ہارے میاں صاحب آپ تو لاہور میں ہار چکے ہیں حمزہ صاحب آپ تو اپنا لاہور ہار چکے ہیں آپ کے بڑے بڑے سورما یہ بھی میاں صاحب چیک کریں اپنی منجید علی ڈانگ پھریں کہ شہباز صاحب میاں صاحب آپ کی جماعت کے اندر سے کچھ لوگوں کو جتایا گیا میاں صاحب آپ کے کچھ لوگ ہار گئے جن ہار نہ تھا کیونکہ وہاں سے ہم جیت چکے تھے شہباز صاحب کے کچھ لوگوں کو جتا دیا گیا یہ کیوں کیا گیا یہ کیا کھیل ہے خیبر پختون خواہ میں صرف بلوچستان کی کہانی تو نہیں ہے خیبر پختون خواہ میں ہم پورا خیبر پختون خواہ جیتے ہیں پشاور ویلی میں کچھ لوگوں کو ہروا دیا گیا تیمور خان جھگڑا کو ہروا دیا گیا بنگش کو ہروا دیا گیا کیوں ہروایا گیا کیا ہمارے عوام یہ کریں گے کہ پہلے کمپین کریں پھر صبح سے شام تک وہ ووٹ ڈالیں اور پھر اگلی صبح تک وہ آرو آفس کو گارڈ کریں دیکھئے ہمیں پاکستان کو آگے لے جانا ہے آخری بات کروں گا پاکستان کو آگے لے جانے کیلئے ہم نے آج ایک نیا عمرانی معاہدہ کرنا ہے اور وہ عمرانی معاہدہ یہ ہے کہ ہر کسی نے اپنا کام کرنا ہے ایک تو سیاستدانوں کو یہ درخواست ہے کہ یہ آپ کے گھر کی لڑائی نہیں ہے یہ اقتدار کے سنگاسن پر ذاتی لڑائی نہیں ہے یہ امانت پاکستان کے پچیس کروڑ عوام کی ہے عوام جس کو چاہیں گے جب اس کو منڈیٹ انہوں نے دے دیا ان کو موقع ملنا چاہیے سن میں اگر پیپلز پارٹی کا منڈیٹ ہے اگر ہے کیونکہ ابھی ہمارے منورٹیز کے ہمارے ایک بھائی مجھ سے ملے تحریک انصاف کے جو منورٹی سیٹ پہ تو آنا چاہ رہے ہیں لیکن وہ آزاد الیکشن بھی لڑے ہیں تحریک انصاف سے وہ وہاں سن سے جیت گئے ہیں صرف نون لیگ کا مسئلہ نہیں ہے پیپلز پارٹی ہے وہاں ایم کیو ایم کا دیکھیں کہ کراچی کا منڈیٹ ہمارے پاس ہے چیف الیکشن کمیشنر صاحب سے میرا سوال ہے حافظ نعیم صاحب نے جو سیٹ واپس کی ہے آپ دو کو نے اس کی انیویسٹیگیشن کی چیف جیسٹس آر پاکستان سے میرا سوال ہے التجاہ ہے درخواست ہے وہ بھی معتبانہ کہ جو کمیشنر راولپنڈی نے راز افشاہ کیے دیکھیں سچ وہ ہوتا ہے آخری بات جو پہلی بار کہا جائے بعد میں تو مسلحت ہوتی ہے ہر کسی کے بچے ہیں کوئی نہ کوئی کسی نے کسی جگہ پہ کمپرمائز ہو جاتا ہے تو اگر ہم نے پاکستان میں جمہوریت کو بچانا ہے تو منڈیٹ جس کا ہے اس کا منڈیٹ اس کو دیجئے حکومت ان کو بنانے دیجئے تحریک انصاف الیکشن جیر چکی ہے چھاسی ہماری مرکز میں ابھی ہیں ایک سو سات پنجاب میں ہیں نوے ہماری پشتون خواہ میں ہیں نوے ہماری اس وقت سند میں ہیں اور ایک سیٹ ہمیں جو ہے بلوچستان سے باوجود تمام ریگنگ کے قوم نے نکل کے لیڈر ہمارا جیل میں ڈال دیا نشان ہمارا چین لیا لوگوں پہ پرچے کاٹ دیئے باوجود تکلیف کے لوگ نکلے اور بہت سے لوگ کمپین تک نہیں کر سکے ہمارے مردان میں عاطف خان صاحب کمپین نہیں کر سکے جنرل سیکرٹی عمریوب خان صاحب کمپین نہیں کر سکے اس کے باوجود قوم نے نکل کے ان کو جتایا تو آخری بات دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں اگر جمہوریت سے ملک کو چلانا ہے تو جس طرح بدن کے لیے روح کی اہمیت ہے اسی طرح جمہوریت کے لیے منڈیٹ کے تقدس کی اہمیت ہے اگر آپ نے جمہوریت سے منڈیٹ کا تقدس نکال دیا تو پھر اس کے بعد یہ ایک لاش بن جائے گی اور لاش کا متفن جو ہے وہ پھر پارلیمان نہیں وہ پھر قبرستان ہوتا ہے خدارہ پاکستان کی جمہوریت کو آپ زندہ درگور نہ کیجئے میں آخر میں پھر یہی بات کرتا ہوں بلوچستان ہمارا دل ہے ہماری جان ہے اور بلوچستان کو قومی دھارے میں آنے دیں ان لوگوں نے جو منڈیٹ دیا ہے طریق انصاف کو وہ ان کو آنر کیجئے کیونکہ ہم کسی مزید نقصان کے متحمل نہیں ہیں پاکستان زندہ باد عمران خان صاحب اور پاکستان کے عوام پائندہ باد جی سر سلام خبرکہ راستل دلاز مائک اس کو دے رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں انہیں 253 کا امیدوار جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پورے پاکستان میں پاکستان تریک انصاف کے منڈیٹ پر جس طریقے سے ڈاکہ ڈالا گیا اس سے کئی حد زیادہ تک بلوچستان میں ڈاکہ ڈالا گیا میں انہیں 253 کا امیدوار ہوں الحمدللہ پاٹی نے اعتماد کیا میرے اوپر مجھے ٹکٹ جاری کیا تو میں نے وہاں جو میرا حلقہ تھا وہاں مکمل کمپین بھی کی کمپین کے دوران مجھے سرکاری لیٹرز آ رہے تھے ڈپٹی کمیشنرز کی جانب سے کہ آپ نے کمپین نہیں کرنی ہے آپ کے اوپر صدام ترین آپ کے اوپر خودکش حملے کا خطرہ ہے تو میں نے توقع کیا اپنے لیڈر کے نقشے قدم پہ چلتے ہوئے کمپین بھی چلائی وہاں ہمارے اوپر ایک حملہ بھی ہوا جس میں ہمارے چار ساتھی شہید ہوئے اور الیکشن کے دن بھی ہمارے دو ساتھی شہید ہوئے تو انہوں نے ہمارے شہیدوں کے خون کو بھی نہیں بخشا پہلے تین دن ہمارے نتائج روک رکھے سب کو پتا ہے میں سوشل میڈیا پہ اس چیز کی باقاعدہ کلیریفکیشن دے چکا ہوں کہ وہ کون تھے جو ہمارے منڈیٹ پہ ڈاکہ ڈال رہے تھے ہم ان سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے پاس تمام فارم پورٹی فائیب موجود ہے کوئی بھی میڈیا کی برادری اگر یہ چاہتی ہے کہ ہم انہیں فارم پورٹی فائیب دکھائے وہ بھی دکھائیں گے لیکن ہم اپنے منڈیٹ پہ جنہوں نے ڈاکہ ڈالا ہے نا ان کے سامنے ہم سرینڈر نہیں کریں گے ہم اپنے جان کو عطیلی پہ رکھے رول آف لا کے لیے اپنے بلوچستان کے لیے اپنے بلوچستان کے مسائل کے حل کے لیے اپنے لیڈر کے ویژن کے مطابق اس کے گول کے لیے کسی بھی قربانی سے کوئی دریغ نہیں کریں گے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس ملک میں امن و امان ہونا چاہیے یا کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم محب وطن ہیں تو یہ رویہ کوئی محب وطنی کا نہیں ہے یہ رویہ صرف اور صرف غداری کا ہے دوناللو کے کہنے پہ آپ نے رات کے بارہ بجے عدالتیں کھلوا کے جس طرح ہمارے لیڈر کو حکومت سے نکالا جس طرح ہمارے پاٹی کو حکومت سے نکالا آپ کو یہ لگتا تھا کہ حکومت سے نکالنے کے بعد جو ہے ہمارے حصلے پست ہو جائیں گے یا ہمارے تنظیم کے حصلے پست ہوں گے یا اس ملک کے وہ نوجوان جو ہے عمران خان کے ساتھ ان کے حصلے پست ہوں گے تو ہمارے حصلے کوئی پست نہیں کر سکتا ہے کربلا کی تاریخ بھی ہم جانتے ہیں اپنے اسلام کی تاریخ کو بھی ہم جانتے ہیں ہم تین سو تیرہ تھے تب بھی ہم نے کفار کو شکست دیئے آج بھی ہم بتانا چاہتے ہیں کہ آج ہم تین سو تیرہ بھی نہیں ہے الحمدللہ اس ملک کی جو اکثریت آبادی ہے چاہے وہ یود ہو یوت ہو چاہے وہ خواتین ہو یا بزرگ ہو سب کے سب ٹوٹلی عمران خان کے ساتھ ہے میرے الکے پہ دانلی دے کے کس قسم کی دانلی کی گئی ہے دس تاریخ کو فارم فورٹی سیون جاری ہوتا ہے اس میں وننگ کینڈیڈیٹ میہ خان بکٹی اس کو فورٹی سکس تاؤزن شو کیا جاتا ہے سترہ تاریخ کو دوبارہ میرا فارم فورٹی سیون جاری ہوتا ہے اس میں وننگ کینڈیڈیٹ کو ففٹی ون تاؤزن شو کیا جاتا ہے اٹھارہ تاریخ کو فارم فورٹی نائن جاری کیا جاتا ہے جس میں وننگ کینڈیڈیٹ کو 45400 کچھ ووٹ شو کیا جاتا ہے کوئی طریقہ ہوتا ہے جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے نا تو کوئی نقل میں پکڑا جاتا تھا تو استاد کہتا تھا کہ نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہے تو ان کے پاس وہ عقل بھی نہیں ہے یہ ڈفرز ہے ان ڈفرز کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ چوری کیا ہوا منڈیٹ جس کے ذریعے آپ وزیرالہ پنجاب منتخب کر رہے ہیں چوری کیا ہوا کینڈیڈیٹ آپ نے 25 کروڑ عوام کو بکری سمجھ رکھا ہے جس طرح میرے الکے پہ آپ نے ایک بکری کو زبردستی ملتخب کروایا ہے 350 پولنگ میں میرے کل ٹوٹل 406 پولنگ ہے ساڑھے 300 پولنگ میں جو وینر کینڈیڈیٹ ہے جس کو ویننگ کینڈیڈیٹ شو کیا گیا ہے اس کے 3000 ووڈ بھی نہیں ہے 46 پولنگ جو بیکڑ کا ایریا ہے جو سئی کا ایریا ہے اور چند پولنگ جو کولو کے آتے ہیں اس کو فارم 28 میں ہمارے الیکشن کمیشن نے خود سینسیٹیو پولنگ ڈیکلیر کیا ہے وہ میرے پاس فارم 28 بھی موجود ہے لیکن اس کے باوجود وہاں ٹرن آؤٹ کتنا ہوا ہے 90 فیصد 95 فیصد ان 46 پولنگ میں 49,000 میاں خان بکٹی کو ڈالے گئے ہیں میاں خان بکٹی کون ہے میاں خان بکٹی کے اوپر سامانیوز کی رپورٹ موجود ہے میری نہیں ہے میڈیا برادری کی رپورٹ ہے کہ یہ کراچی سے جو گاڑیاں چوری ہوتی ہے نا یہ وہاں بلوچستان میں اس کو استعمال کرتا ہے اور اس کے لنک کس کے ساتھ ہے اس کے لنک NLC کے ساتھ ہے NLC کون استعمال کرتا ہے وہ ہم سب کو پتا ہے ہم اس ملک میں کوئی خون خرابہ نہیں چاہتے ہیں نہ ہم صرف اور صرف سوٹ بیانیے کے ساتھ آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے اگر آپ تلوار دکھائیں گے نا تو ہم زبان کی تلوار دکھائیں گے اگر آپ جبر کریں گے نا ہم تو زبان سے آپ کا مقابلہ کریں گے جو آرٹیکل نائنٹین ہے جس کے مطابق ہمیں یہ رائٹ آسل ہے کہ ہم اپنی حقوق کی بات کریں جمہوری انداز میں ہم اپنی جدوجات کریں میرے پاس ڈی آروں وہاں آئے باقاعدہ ویڈیو انٹرنیٹ پر موجود ہے ڈی آروں سے میں نے سب کے سامنے سوال کیا کہ رات کو چار بجے آئی ایس آئی کے کرنل فران کا کیا کام تک ہے وہ ڈی آروں آفیس آتے ہیں میاں خان بگٹی کے ساتھ رات کو چار بجے ایپ سی کے کرنل کا میجر کا کیا تعلق تھا کہ وہ میرے ڈی آروں آفیس آ کے میں کھل کے کہتا ہوں مجھے جو بھی سزا دینی ہے میں اس کے لئے تیار ہوں مجھے قتل کرنا ہے میں اس کے لئے بھی تیار ہوں میں عمران خان کے نظریے کے مطابق کسی بھی خوب سے ڈرنے والا نہیں ہوں میں ڈٹ کے مقابلہ کروں گا اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آئی ایس آئی نے اس ملک کے الیکشن کو منیج کرنا ہے یا کسی ایپ سی کے میجر نے اس کو منیج کرنا ہے تو یہ الیکشن کمیشن بند کر دیں یہ جو عدالتیں کھولی ہوئی ہیں یہ بند کر دیں یہ جو آروز اور ڈی آروز بٹھائے ہوئے تھے انہیں اٹھا دے ختم کر دیں ان کی نوکریاں بھی ان کو اٹھا دے آپ لوگ سب کچھ سنبھالیں ٹاؤن کمیٹی بھی آپ سنبھالیں آپ کو پتہ ہیں میرے الکے میں سبی میں جو ڈیویزن ہے وہاں خدا پاک کی قسم ہمارے جو جسے ہم کہتے ہیں کہ محافظ وہ محافظ برب کے کرخانے چلاتے ہیں بلوچستان میں یہ برب بھی پروخت کر رہے ہیں کیا کوئی اس طرح بزنس کرنے والے اس ملک کو دفاع دیں گے یا اس ملک کے سردوں کی حفاظت کریں گے تو ہم کسی کے خلاف نہیں ہے کہ ہم ادارے کے خلاف ہے یہ ایک پالیسی ہے جو چند افراد لے کے چل رہے ہیں باقی اس ادارے میں ہمارے ہی لوگ برتی ہے میرے علاقے سے بھی پختون بھی ہے بلوچ بھی ہے سندھی بھی ہے پنجابی بھی ہے لیکن ایک بات ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ ہم قربانی کے لیے تیار ہیں اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں ہمارے جتنے کینڈیٹ سے چاہے وہ پنجاب سے ہو چاہے وہ کراچی سے ہو چاہے وہ خیبر پختونخواہ سے ہو چاہے وہ اسلام آباد سے ہو جن کا منڈیٹ چوری کیا گیا ہے نا یہ ہمارا ذاتی منڈیٹ نہیں ہے یہ قوم کا منڈیٹ ہے یہ قوم نے اس لیے دیا تھا کہ قیدی 804 کو ریائی ملے اور اس ملک میں جو سیاسی ادم استحقام ہے اس کو ختم کر کے سیاسی استحقام ملے تو اس کے لیے ہم نے سر دن جان سب کی بازی لگانی ہے جس طرح ارشاد شریف نے اپنی شہادت کی قربانی دی وہ بھی کسی کا بیٹا تھا جس طرح عمران ریاض اس ملک کے لیے رول آفلا کے لیے ابھی بھی جیل میں بیٹھا ہوا ہے اسد تور بیٹھا ہوا ہے تو ہم نے ان چیزوں سے ڈرنا نہیں ہے میرے سینئر یہاں بیٹھیں میں کچھ جذباتی ہوں جذباتی اس وجہ سے ہوں کہ ہم جلے ہوئے ہیں ہمیں اندر سے آپ دیکھیں گے نا اب بھی آپ ہمیں سلوٹ کریں گے کہ اتنی زیادتیاں ہونے کہ باوجود آپ رول آفلا کی بات کیسے کر رہے ہیں ہمارے پاس انفراشٹرکچر نہیں ہے ہمارے پاس تعلیمی ادارے نہیں ہے ہمارے پاس ہیلتھ کا کوئی نظام نہیں ہے باقی جو ہمارے اکو کے ریالٹی کے مطابق وہ ہمیں نہیں ملتے ہیں سوئی ڈیرہ مکٹی کی مثال میں ہر جگہ پہ دیتا ہوں وہاں سے گیس نکل رہی ہے پورے پاکستان میں استعمال ہو رہی ہے لیکن بلوچستان کو اور بلوچستان کی ماں و بینوں کو یہ گیس نہیں مل رہی ہے خدارہ ایک پاکستان ایک دستور ایک پاکستان دو دستور ہم تسلیم نہیں کریں گے اگر میری بات کوئی غیر آئینی میں نے بات کی ہو تو اس پہ میں معذورت چاہتا ہوں باقی سینئر آپ کو بتا دیتے ہیں گزارش ہیں کہ اپنی بات کو مختصر رکھیں فیکس پہ بات کریں تقاریل سے ایچ تین آپ کریں شکریہ حالان صلی اللہ علیہ وسلم حضور حضور ہوگی جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے تعریف کرا دیں میں انہیں دو سو باون کی نمائندگی کر رہا ہوں میں خود ڈسٹرکچر میں ہوں بلوچستان سے واحد ڈسٹرکچر میں ہوں پوری بلوچستان سے یہ میرے لئے عزاز کی بات ہے میرا نام عالم خان ہے ڈسٹرکچر میں مسخیر ہے انہیں دو سو بائیس پر باون انہیں دو سو باون پر بات کرنا چاہتا ہوں یہ حلقہ ہم نے تیس ہزار سے جتا ہے ہمارے پاس کم پنتالیس نمبر فارم ہے وہ موجود ہے مگر ہمیں تین دن کے بعد گیارہ تاریخ کو ہمیں پورٹی سیون دیا جاتا ہے اس میں ہمیں ہرائے جاتا ہے دو ہزار اوٹوں سے جو آدمی کو جتوایا گیا یہ نونلی کا صدر رہا ہے یاکب خان ناصر آپ لوگ جانتے ہوں گے نواز شریف جب باہر باگا تو اس کو صدارہ دی گئی شباہ شریف اس ٹیم ان کا اختیار میں نہیں تو اس کو معلوم تھا کہ یہ ان لوگوں کے پاس جائے گا تو میرا مطلب یہ میں زیادہ ٹیم نہیں لوں گا میرے پاس ایک مختصر یہاں پر یہ موجود ہے صرف اٹائیس پولنگ جو ہم نے وہ نکالا ہوا ہے یہ اٹائیس پولنگ میں ان لوگوں نے گیارہزار پنتالیس اور سنتالیس میں جو فرق ہے اٹالیس میں وہ صرف گیارہزار ہے اٹالیس کا تو میرا مطلب یہ اس آدمی کو چوتھے نمبر پر تھا دوسرے نمبر پر تھا ہم نے لیے تقریباً باون ہزار اوٹ جو دوسرے نمبر پر آئے ازادہ مہدار ہے اس نے لیے اٹائیس ہزار تیسرے نمبر پر آئے اس نے لیے چوبیس ہزار اس نے لیے بائیس ہزار اوٹ مگر ان کو ترکفہ نزار شو کر کے ہم سے دو ہزار نے اس کو جتوائے گیا ہے ہمارا مطلب یہ ہمارا سینئر بیٹے کہ بلوچستان میں اس تفاہ جو لوگوں نے خان صاحب سے محبت کا اظہار کیا ہے اور خان صاحب کے لیے ووٹ دیا ہے وہ ہمارے لیے بھی کسی سفرائے سے کم نہیں ہے تو انشاءاللہ ہم اپنا جنگ لر رہے ابھی بھی ہمارا کنیڈیٹ دوسروں باون کا جو سردار بابر خان ہے ہمارے لیے بھی ازاز کی بات ہے کہ سابقہ ہمارے جو سات ایم پیس تھے تین ایم این ایس تھے ان سے ایک بندہ قاسم سوری تو یہاں پر موجود نہیں ہے وہ ہمارا لیڈر ہے مگر سدار بابر پی ٹی آئی میں سب مشکلات کے علاوہ پی ٹی آئی میں رہا ہیں اور ابھی انہیں دوسروں باون پر الکشن لڑا ابھی بھی ہمارے ساتھ موجود ہے ہم نے ایک پیشی آج الکشن کمیشن میں کیے اور اسی ٹیم وہ اسلام آباد آئی کورٹ میں موجود ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں میڈیا کے سامنے کہ یہ لوگوں نے جتنا کرنا تک کر لیا ہے اب انشاءاللہ وہ دور دور نہیں ہے جب خان صاحبی بہر آئیں گے اور ہمیں ہمارا مینڈر دوبارہ ملے گا شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رعال فرانڈو خان صاحب جی پی بی تک چین آئی کوئیٹر کی پاکستان کے رکی صاحب کا نمزد بھی دوار تھا آر تاریخ کو نمبر ارشو آر تاریخ کو کوئیٹر کی اور بلوچستان کے جو میرے ماں ہیں بہنیں جو نوجوان حضور سارے نکلے پاکستان کے لیکن صاحب جو چیرمین عمران خان کے نام پہ انہوں نے ہمیں جو اینا ووٹ دیئے آر تاری کو جو ووٹ پڑے رات ساڑھی گیارہ بجے تک جتنی بھی پولنگ سٹیشن پہ اس کو اینا بی بی تٹھنے پہ اینا عمران خان کی امیدواز کو جیت ہو رہی تھی میں آر او کے اوفیس کیا وہاں پہ بیٹا رہا رات کو صبح دس بجے تا تو رات کو ڈیڑھ بجے ہمیں جو اینا وہ دروچ ہوا کہ اگر آپ پاکستان تیریکی انصاف کے طور پر جو اینا اگر آپ نوٹفکیشن لیں گے تو آپ کو نہیں ملیں گے تو آپ نے بھی وہ فاضاری چیچ کرنی تو خان صاحب کے ساتھ ہم کڑے ہیں کڑے رہیں گے ایسی سی ٹی ہم جو اینل خان صاحب کے اوپر ہم قربان کریں گے تو انشاءاللہ صرف اُس دن جو پاکستان تیریکی انصاف کے جتنی بھی کیلیٹیٹس تے ہماری پی بی فورٹی ٹو پے فورٹی ون پے فورٹی تروی پے این اے ٹو سکی تری پے سب جو اینا رات کو بارہ ایک دو بجے تک جو اینا ویڈی کیلیٹس تھے جو نو تاریخ ہو جو ووٹ پڑے نو تاریخ ہو جو اینا ڈیفیٹ کیا گئے اس کے بارے میں جو ریگنگ کی گئی اس کے ہمارے فورٹی فائیو ہمارے ساتھ ہے تو خان صاحب انشاءاللہ اوٹا بلوستان کے اندر بلوستان کی کوئٹہ کے سب جو اینا اس کی جو اینا وہ بیٹ کے جو اینا وہ امین ہے تو ہمیں جو اینا فورٹی فائیو فورٹ جو پوستل ووٹ تھا میرا وہ زیرو کر دیے گئے گیارہ تاریخ ہو اور جو میری مخالف تھے اس کو گیارہ سو ساٹھ ووٹ پڑے جو دوسری مخالف تھے اس کو نو سو ساٹھ ووٹ پڑے تو اس طرح جو اینا ریگنگ کے طور پر جو اینا میں نے دیے وہ پاکستان تاریخ انصاف کے کینڈیڈٹس جی چکے تھے جو نو تاریخ ہو ووٹ پڑے جو گیارہ تاریخ ہو ووٹ پڑے اس میں جو اینا میں آرائے گیا ہمیں اپروچ کی گئی تو خان صاحب کے ساتھ کڑے تو اس طرح کی جو ہمارے بیزرٹس ہیں ہم اسے چینے گئے پاکستان تاریخ انصاف کے جو ووٹ تھے وہ تو چینہ گیا جو ہمارے مائے بینے جن کو جنہوں نے ووٹ دیئے جن کے میندر پہ جن کے ووٹ پہ ہمیں بین کیا گیا گیا اس میندر کے جو ہے نا وہ چینہ گیا چوری کیا گیا تو اس بارے میں جیانا جی انٹرس کنچنس ہو رہی ہے تو لہٰذا خدارہ پاکستان کو اگر آباد کرنا ہے اس نظام کو چلانا ہے اور اندار خان کے سوچ و فقہ جو پاکستان کے بارے میں سوچتے ہیں پاکستان کے آنے والے نسوں کے بارے میں سوچتے ہیں خدارہ اس کو چھوڑ دیا جائے پاکستان کے عوام کے لئے جس کو بھی متقب کرتے ہیں اگر آپ لوگوں نے سیلیکشن ہی کرنی تھی پر یہ یہ جو بم بلاسٹ ہوئے ہیں جو لوگ مرے جو پیسے زائیں ہوئے پھر ہی نہ کرتے ہیں ہم لوگوں کو اپنی سیلیکشن کرنے تھے تو اگر الیکشن کرنے تو پھر چھوڑ دیں لوگوں کو مائے بینے بزرگ نوجوان جس کو بھی ووٹ دیتے ہیں میں ہم وہ یقین دلاتا ہوں کہ جس طرح پورے پاکستان میں اسی طرح کوئیٹا میں بلنچستان میں سب تو ہماری مائے بینے وہ خان صاحب کے ساتھ ہے بزرگ نوجوان خان صاحب کے ساتھ ہے انہوں نے خان صاحب کے سوچ اور فکر اور مشہور کے پر ہمیں ووٹ دیکھے ہمیں کامیاب کی ایک تاریخ ہو نو تاریخ کو ہمیں جو ہے ایک سازش کے تحت جس طرح ہمارا بلہ چھوڑا گیا سازش کے تحت اسی طرح سازش کے تحت نو تاریخ کو دس تاریخ کو جو میں آئے گئے تو ہمیں ہمارا آگ دیا جائے خان صاحب کو پاکستان تریکن صاحب کو آب دیا جائے جائے دع extرائے دع عشاء رجی ہے بسم اللہ الرحمن الرحہن اللہ اللہ Afwar kaakter كانت یہ فورا спرام shedding سب سے پہلے ہم تو تنکفل ٹھوٹا میڈیا سوشل میڈیا ایک ٹرنک میڈیا کہ وہ ہمارے ایسے سبے سے جہاں کبھی بھی ہمیں دیگر صبحوں میں اور مرکز میں اتنی ہمیں پذیرائی نہیں ملتی نام اتنے رسپونس نہیں ملتا لیکن آج ہم ہمارے سنٹرل لیڈرشپ جتنی بھی بیٹھی ہوئے میں ان کا تنکفل ہوں کہ انہوں نے ہماری آواز پہنچائی آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ڈیموکرسی کا مطلب ہے ڈیموز سینڈ کریٹ پاور بائٹ آف تی پیپل بائٹ دی پیپل فور دی پیپل لیکن ایک دوسری طرف ابراہم لمکن کہتے ہیں جہاں ڈیموکرسی نہیں ہوتی وہ جو ہے وہ جمہوریت جو ہے فور دی کیٹلز آف دی کیٹلز بائٹ دی کیٹلز یہ اسٹیبلشمیٹ کا ایک نعرہ ہے لیکن جس طرح خان صاحب نے جیل سے ہم جیسے ورگروپ اعتماد کیا ہم ہے جیسے انہوں نے ٹکٹ دی آپ دیکھیں جس طرح ہمیں ٹریبیونلز میں ریجیکٹ کروائے گے جس طرح ہم سندخابی نشان لیے گئے مجھے خود سالہ ارکا کر گوا ہے کہ مجھے الیکشن سے آر دن پہلے ایک لیٹر بیجا گیا کہ ڈیڑھ میں نے کے اندر آپ کو خطر کر دیا جائے گا آپ کیمپین روکے الحمدللہ اسی دن میں نے میرے ایک نظریہ خان صاحب کہتے ہیں رزق موت عزت اللہ تعالیٰ کیا وہ فکس ہے تو اسی دن میں نے یقین کرو گاڑی بھی استعمال کرنا چھوٹ دیا میں نے پیدلی سارا کیمپین اپنے ہرکیوں میں کیا تو اس حوالے سے میں مفصیل ڈیٹیل آپ کو دیتا ہوں کہ خان صاحب نے جس طرح نظریہ گر گر پہنچایا میرا انتخابی نشان اکا تھا چلم تو میں گلی میں پیمپین کر رہا تھا الفین کو چھ سال کی بچی نکلی وہ اپنی نانی کا چلم نکالا کہ میرے نانی نے دیا ہے یہ خان صاحب کے لئے یہ انتخابی نشان ہم گر گر پہنچائیں گے تو یہ نظریہ تھا یہ ووڑ تھا میں نے پی بی اکتالیس میں سات آزار چار سو چورانوی اوٹ لئے فرم پینتالیس جو ایک سو دس پولنگ ہے کمپلیٹ لی میرے پاس ایک سو دس سارے جس میں جس کنڈیڈیڈیڈ دوسرے نمبر پہ تھا ولی نورزائ جس کا تعلق بنیادی طور پہ افغانستان سے وہ تمام امینیس تمام امپی ایس جس پارٹی سے ان کا تعلق تھا ان کا کنٹریکٹر تھا وہ اس کا تعلق افغانستان سے تھا نیشنل بینک موڈل ڈھاؤن سے ایک ہی دن میں ڈیٹھ کروڑ رپیہ کیش نکالے گئے جی میرے میرے ساتھ سببو تھے ایک ریسٹ ہاؤس جو ہم نے تھے تو میٹرو ریسٹ ہاؤس جس میں ایک ریزوان نامی بھنیر سے آیا تھا اس میں کچھ اور لوگ بیٹے ہوئے تھے ایک ایک امیدوار سے پچاس پچاس چالیس بھی نہ لگائی نہ لگائیں اس کنڈیڈیٹ کے میرے رنڈر آم تھا اس کے پانچ ہزار چھے سو پچاسی ووڈ فارم فورٹی فائیب اور فارم فورٹی سیون جب میرے رات کو ریٹرننگ آفیس گیا ریٹرننگ آفیسر کو فارم فورٹی فائیب دکھائے تو انہوں نے کہا کہ تین گینٹے بعد آپ نوٹیفکیشن ہم کریں فارم فورٹی سیون جاری کریں لیکن میں بیٹھا رہا تو اس دوران ایف سی والی آئے انہوں نے کہا کہ آپ نکل جائیں آس مجھے بائی فورس وہاں سے نکالا گیا میں الیکشن کمیشنر کے پاس گیا ان کو کہا کہ کنسولیڈیشن اللہ میرے ساتھ گئے پھر وہ ویڈیوز یہ یوز میں میرے پاس وہ موڈیوز ہے وہ ویڈیوز وہ ساری چیزیں پھر افسی نے ہمیں اندر نہیں چھوڑا آم نے وہ ویڈیو بھی بنائی تو یہ میرے مقصد یہ تھا کہ فارم فورٹی ایٹ جب میں نے چیک یہ یہ آٹھ پولنگ پہ انہوں نے رگی کی جس بندے کے پانچ آزار ووڈ کے چھے سو اس کو نو آزار چھار سو ووڈ دیئے گئے اور اس میں ہمارے یہاں کاسٹنگ ہوئی ہے تیس پرسنٹ ٹوٹل ایک سو دو پولنگ پہ آٹھ پولنگ پہ ایٹی پرسنٹ کاسٹنگ ہوئی ہے یہ آپ دیکھیں ایک ڈیفرنس پھر سبھائی سمیلی ہم تین جیتے ہوئے اس پہ ہمارے ایک لاکھ پچیس آزار ووڈ کاسٹ کیا کہ پھر ایک الحمدلللہ میرے پاس ایک جن آٹھ پولنگ پہ رگنگ کی گئی ہے چھے پولنگ پہ پریزارڈی پریزارڈنگ آفیسرز نے مجھے ایفی ڈیویڈ دیئے کہ جو میں نے چاری کی گفار کاکڑ کو جس کے جتنے اوڈ یہ اریجنل ہے اس کے علاوہ کوئی اریجنل نہیں یہ سب ٹیمپٹ کیے گئے یہ کرمینل ان کے کیسز بننے چاہئے اور ہم کریں گے انشاءاللہ او یہ یہ کوئی اریجنل آفیسر ایفی ڈیویٹ نہیں دیتا لیکن مجھے دیا گیا کیونکہ میں سمجھتا ہوں پیٹا کی تاریخ میں خصوصا بلوچ سان کی تاریخ میں اور خصوصا میں کہ ہمارے دو بیٹ ایک پشتون بیٹ ایک بلوچ بیٹ پشتون بیٹ پر جس طرح صدام خان ترین یہ نیف سالار خان سردار بابر زہور آغاز ملک اسمت کاکڑ صدام ترین ہم نے جتنا ووٹ لیا یہ کون پرستو اور مذہب پرستو کے لئے خلال سیچویشن بنائے اور خصوصا ایک بات میں اور کروں یہ جو ہمارے بورڈرز پہ یہ سمگلنگ یہ چیزیں روکے گئے اس کے بعد ایک ہی کاروبار کا ذریعہ رہ گئے کہ میں نے اس کو خرید لو کنڈیڈیس کو خرید لو کم سے کم کم سے کم محمد خان چکزائی تو کہتا ہے ساٹھ آرب روپیہ میں کہتا ہوں تین سمگلرز ملک شاہ گورگیج اس کا بیٹا گورگیج ساٹھ چار سو اٹلی اس کو دس آزار کیا گیا اور عبید گورگیج یہ تین افوانستان میں ملک شاہ گورگیج سو جو تھا یہ کرزے کے خائم گورنر تو اس کو یہاں لائکہ گوادر میں جو این ایک اس کے داماد کو جیتوائی گیا پیپرز پارٹیکل اس کے بیٹے کو جیتوائی گیا کنٹریکٹرز کیا گیا یہ جمہوریت نہیں ہے یہ آپ نہیں چلا سکتے ہو میں کوئی سسٹم کو میں بات میری سینرز کریں آپ نہیں چلا سکتے ہو ہم الیکشن کمیشن میں بھی آئے جس طرح کا الیکشن کمیشن کارٹی چوٹ ہے ہم ٹریبیونرز میں بھی جائیں گے ہم آخری حد تک لڑیں گے اور انشاءاللہ کائنلی مختصر رکھیے گا کیونکہ سوال و جواب بھی ہوں گے توڑا سا مختصر رکھیں بس یہ آخری ہے بس عوضباللہ امین الشیطان رجیب بسم اللہ الرحمن بری ایا ایا کرا بدو ایا کنستائی میں سردہ دوداخان شاوانی بلوچ حلقہ پی بی فورٹی پوری کوئٹا سی باقی تو دوداخان باقی تو دوستوں نے آپ تمام چیزیں بتا دیا کیسز ہوئی صرف آپ کی توسط سے اب ہم اسلام آباد پہنچے ہیں ایزام بلوچ آپ بائیوں سے ایک روپی کر سکتا ہوں کہ دیکھیں کچھے پسکتر سالوں سے جو ہمارے عوام جو بلوچ قوم پرستوں کی شکل میں بشتون قوم پرست کی شکل میں جتنے محرومیاں ہیں یقین مانے وہاں تو ہم بہت بیچھے ہم نے بڑی کوشش کی خان کے نظری کو ساتھ لے کے چلے اور چل رہے وہی بلوچ جو ہم سمجھتے ہیں یا یہاں کی لوگ بہت سارے سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے ساتھ نہیں ہے وہ ناراض ہے پہاڑوں پہ گئے کافی ہم نے میند کی کہ وہ آ جائے اس ڈیموکریسی کے ساتھ اس پاکستان کے ساتھ اور ہم تو پاکستان کے ساتھ مدت دم تک ساتھ لیکن بدقسمتی کے ساتھ آج فروری کو جس طرح اس بغیرت بلوچوں نے خان کے ساتھ ڈھٹے رہے اور آج فروری کو ہمارے مائے بینے بچے ایک پشال پاکستان کے لیے ایک مستحق بلوچ پشال کے لیے نکلیں تو ہم آپ کے تمسط سے ایک درخواست کا خدارہ اس حلقے کے عوام کے ساتھ آپ لوگ ظلم بند کریں جو آج فروری کو ہمارے ریزرز مرے ریزائیڈنگ سے تمام اریجنل فروری پاس موجود ہے ایک تو چونتیز پولنگ اسٹیشن سے ون ترٹی فول جس کینڈیڈیٹ کو لے کے آئے لیکت لیڈی کو وہ ہمارے لیکنی قابل اس کو دو ووٹ ملے ایک سو چاوالی پولنگ اس ووٹ کو اٹھا کر اس کو پانچ ہزار ووٹ ایکسٹرا اس کو دیے گئے لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں خدارہ اس پاکستان کے ساتھ خدارہ پاکستان کے ساتھ ظلم بند کریں عوام کمینڈیٹ کا اترام کریں ہم جدوجید کیلئے نکلے ہیں ہم نے سر پہ کفن باندے انشاءاللہ ایک نئے پاکستان کی خاطر ایک خوشان ملوکستان کی خاطر ہم اپنے جدوجہ جاری ساری ریکھیں گے اور انشاءاللہ ہمیں اللہ سے امید ہے اور اپنے عدالتوں پر بھی امید ہے انصاف ہمیں ضرور ملے گا بہت شکریہ یہ ایک بات پریس کانفرنس ختم ہونے سے پہلے خان کا ایک پیغام جو آج انہوں نے جیل میں مجھے دیا ہے شیر ان کو ذرا ووٹ بتانے دیں آپ کی ووٹ کی فورٹی فارم کے روز جو میرے بہت پانچ تین سو اٹھ اور جس بندے کو لے کے آئے اس کے بہتیس فارم لیکن ہم یہ کہہ رہے کہ آپ اس پراجر نہیں کہتے کہ آپ یہ دے کہ تو نہیں ہے عدالت کو بھی یہ کہ رہے کہ آپ اس وقت سے میں اپنی باڈی کی قیادت کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں اور بلوچستان سے بن خصوص اپنے تمام جیتے ہوئے جنہیں آج یہ پریس کانفرنس کی وقت کے دامن میں اتنی گجائش نہیں کہ لمبی بات کی جائے لیکن آج یہاں آنے کا بنیادی مقصد دو ہیں پہلا مقصد یہ ہے کہ ہم سب اپنے بلوچستان کے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ کھڑے مو اور ان کی حقوق کی اس جنگ میں ہم ان کے شانہ بشانہ کریں دوسرا یہ کہ آپ سمجھیں گے کہ جنوبی پنجاب سیلیکٹ ہونے مالا ایمین نے آج بلوچستان کی پریس کنفرنس میں کیوں بیٹھا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارا یہ آنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جنگ کسی فرد واحد کی نہیں یہ جنگ پاکستان طریقہ انصاف کی نہیں بلکہ یہ جنگ پاکستان کے چرائے ہوئے منڈٹ کی ہے اور اس سب میں آپ اور ہم برابر کے شریک ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی عوام نے آج فروری کو اپنا منڈٹ پاکستان طریقہ انصاف کو دیا عمران خان کے ویجن کو دیا اور حقیقی ازادی کے لیے دیا آج اس منڈٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے آج خیبر سے لے کے کراچی تک بلوچستان سے لے کے جروبی پنجاب تک اس منڈٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا میرے ساتھ یہاں جروبی پنجاب کے دو ایمیلیز بیٹھے ہیں جن کا تعلق انہیں ایک سو اٹالیس سے ہے اور مہربانو گریش جن کا تعلق انہیں ایک سو اکاون سے ہے اور یہ کہانی مختلف نہیں ہے ہر جگہ یہی کہانی ہے فارم فورٹی فائیبز ہمارے پاس موجود ہے تمام فارم فورٹی فائیبز کے باوجود ہماری بھاری اکثریت ہونے کے باوجود ساڑھے تین تین ہزار ساڑھے چھے چھے ہزار کی لیڈ ہونے کے باوجود ہمارے فارمز کو چینج کیا گیا ہمارے ریجیکٹڈ ووٹ کو اتنا بڑھا دیا گیا جیسے اگر آپ کو ایک سو ایک سو اکاول کی مثال دے تو ساڑھے سولہ ہزار ووٹ کو ریجیکٹ کیا گیا ہے جہاں ماجر وڈیفیٹ چھے ہزار کے لنگ بگ ہے اور اس کی بنیادی بجا یہ ہے کہ اس میں بددیان کی نظر آتی ہے یہ سوال ایک بہت بڑا سوال ہے جس کے لیے ہم یہاں بڑکے ہیں تو یہ صرف ہمارے بروچستان کے بھائی بہنوں کی جنگ نہیں یہ پورے پاکستان کی جنگ ہے اور ہم یہ پاکستان کی عوام کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ جیسے آپ نے اپنا حق ادا کیا جیسے آٹھ فروری کو آپ نے باہر نکل کر اپنا مینڈٹ کی جنگ لڑیں گے اور انشاءاللہ تب تک ہم سکون سے گھر نہیں بیٹھیں گے جب تک ہم اس میں حق نہیں لگ جاتا تو میں اپنی بات کو یہاں پر سویٹھتے ہوئے آپ کا اور پاکستان کی عوام کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو ایشو کو اٹھائے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ ہم قانونی کاروجوئی کریں گے ہم نے الیکشن کمیشن پاکستان کا دروازہ بھی کھٹ پٹایا ہے ضرورت پڑھنے پہ پاکستان کی عدالتوں میں بھی جائیں گے اور اگر ضرورت پڑی تو انشاءاللہ اپنی اس تحریک کو پاکستان کی سرکوں پہ بھی لے کے جائیں آخری دو باتیں آخری دو پیغام میں دے ایک تو ہمارے بعد دو ساتھیں وہ اپنی مجبوریوں کی بات کرتے ہیں میں گزارش کر دوں میں بے حیثیت سابق جنرل سیکیورٹی بلوجستان میں اس بات کو ماننے سے انکاری ہوں کہ کسی کی اس طرح کی مجبوری ہو سکتی ہے کہ وہ اتنے بڑے تیفٹ میں سہولت کاری کرے کیونکہ گر ہمارے بھی دس مہینوں سے بند ہے کاروبار ہمارے بھی دس مہینوں سے بند ہے اور گروں میں ہم نے وسیعت نام جمع کر آکے اس کے بعد ہم لوگ میدان میں نکلے تھے اور آپ کے بچے بھی اس میں شامل ہیں جن بڑی مجبوری نہیں ہے صرف نوکری اتنی بڑی مجبوری نہیں ہے جس کے وجہ سے آپ قوم کا اور ملک کا اتنا بڑا نقصان کرے دوسری بات میں شہرانی سے لے کر میں کوئٹہ تک اور کلابداللہ تک چمن تک اور ہب چوکی تک اور نوکڑنی تک پیٹی آئی پورے پاکستان کی پارٹی میں اپنے تمام ورکرز کو پیغام دے دوں کہ وہ برپور اتجاج تیاری کریں اگر ہمیں ہمارا حق نہیں ملتا تو ہم پورے بلوچستان میں اتجاج کریں گے اور ہم روڈو پہ بیٹھیں گے انشاءاللہ آپ اپنی پوری تیاری کریں شکریہ آخیر میں خان صاحب کا پیغام ہے پورے پاکستان کے لیے آج جیل میں انہوں نے یہ پیغام دیا ہے یہ منڈیٹ کی چوری کے خلاف ہفتے کے روز گیارہ بارہ کی بیچ اتجاج کا آغاز ہوگا گیارہ بجے اور بارہ بجے کی بیچ اسلام آباد میں اتجاج کی ذمہ داری مجھے سونپی ہیں ہم ایف نائن پارک سے اتجاج کا آغاز کریں گے اور پریس کلب جا کے ہمارا اتجاج اختتام پذیر ہوگا ہم مکمل طور پر پورا من رہیں گے پنجاب کی قیادت سن اور بلوچستان میں تمام پاکستانیوں سے اپیل ہیں کہ یہ منڈیٹ دینے کے لیے کینسر کے مریض بھی آئے ڈیلیس سینٹر سے بھی لوگ آئے ویل چیئرز پر بھی آئے سٹریچرز پر بھی آئے اپنی ویڈیوز بھی انہوں نے بنائی اور اپلوڈ کی بڑی مشکل سے لوگوں نے ہمارے نشانات خود ڈونڈ کے جبکہ نہ پنجاب میں کمپین تھی نہ امیدوار تھا خود ہی نشانات ڈونڈ کے انہوں نے خان کی پارٹی کو منڈیٹ اوٹ کے تحفظ کے لیے ہفتے کے روز پورے پاکستان میں جوگ در جوگ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں نکلیں اور اپنا احتجاج ریکارڈ کریں تاکہ پوری دنیا کو علم ہو کہ پاکستان میں اور پاکستان کی سیاسی آئینی اور جمہوری تاریخ میں اس سے بڑا ڈاکہ کبھی نہیں پڑا ہے جو لوگ انتیس تاریخ کو نیشنل اسیملی میں اور کل پنجاب اسیملی میں مسند اقتدار سنبھال گئے وہ ان سیٹوں پہ منتخب ہی نہیں ہوئے ہیں کتنے شرم کی بات ہیں کہ یہ لوگ پاکستان کے آئین کے تحت علف اٹھا رہے ہیں اور علماء سے بھی ہماری دست بستہ گزارش ہیں کہ وہ بھی اس ایشو پہ آواز اٹھائیں پاکستان کی تمام جمہوری قوت سیاسی پارٹیوں سے بھی ہمارا ہماری آجزانہ التماس ہیں کہ اس جدوجہد میں اور اس احتجاج میں آپ ہمارا ساتھ دیں آپ سب کی آمد کا بہت شکریہ جو سوالات آپ کرنا چاہیں آپ سب یہ بتا دیں کہ بورٹ ڈیسی ایسی جو آپ لوگ کے 3 ایپیو 16 ایپیو کے آرڈن نکالتے تھے جب وہ لوگ آگز بن گے ڈی ایر بن گے آپ لوگ کے کاملت مستر کیے ان لوگوں نے آپ لوگ کا 45 47 تبدیل کیا اس سیلیکشن کمیشن اس نے آپ سے ہمیں عوام پاکستان سے امید ہیں عوام کی طاقت کے آگے کوئی عدالت کوئی اکام کوئی اطارت ہی نہیں ٹھہر سکتی اگر لاکھوں کروڑ عوام جنہوں نے یہ اوٹ ڈالا ہیں اپنے اوٹ کے تحفظ کے لیے اور اپنے بچوں کی مستقبل کی لیے پورے جرت کے ہو جاتا ہے کہ پورا پاکستان بند ہو چکا ہے پورے پاکستان نے اعتجاج ریکارٹ کر آیا ہے تو انشاءاللہ یہ قوم دیکھی گی کہ جن لوگوں نے ہمارا منڈیٹ چھینا ہے وہ رسوہ اور ضلیل ہو کے ہمارا منڈیٹ ہمیں واپس کریں گے ہم کوئی فورم کھلا نہیں چھوڑیں گے انتیس فروری کو نیشنل اسیمبلی کی وہاں پر بھی آپ دیکھیں گے کوئی بھی وینیو جو ہیں ہم ان کو فری نہیں چھوڑیں گے جب تک یہ منڈیٹ ہم ان کے حلق سے اگلوانا لے اچھا یہ وی لاک کیا ہے ان دو بگوڑوں نے پاک فوج کے بگوڑے ہیں اور یہ گزشتہ کئی سالوں سے پاکستان کی ریاست اور پاک فوج کے خلاف حرضہ سرائی کرتے آ رہے ہیں نو مئی کو نو مئی کے واقعات کے بعد اور نو مئی کو اس میں سے ایک شخص عادل راجہ نے میراتن لائیو ٹرانسمیشن کی تھی اور پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کو یہ گمان دینے جا رہا ہے کہ گویا وہ پاکستان تحریک انصاف کا سیمپیتائزر ہیں جو انہوں نے گزشتہ روز بھی لاک کی ہے اور جو زبان انہوں نے استعمال کیے وہ ان لوگوں کے والدین کی تربیت کی اکاسی کرتی ہے میں نے پاک فوج زندہ باد اور شہدہ پاک فوج زندہ باد کے نعرے پی ٹی آئی کے کنونشن میں لگائے تھے کیونکہ یہ خان کا بیانیہ ہے خان پاک فوج کو اور شہدہ پاک فوج کو انتہائی الفت اور محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ہماری لڑائی پاک فوج کے ساتھ نہیں ہے چھن جرنیلوں کے ساتھ ضرور ہوگی لیکن جو کپتان میجر کرنیل جو بارڈر پہ قوم کے تحفظ کیلئے اپنی جانے قربان کر رہے ہیں اور جن کی بیوائیں اور یا تمہ جو ہیں قوم کی محبت کی اقدار ہیں ان کے ان کے ساتھ پاکستان طریقی انصاف بنیادی طور پر ایک محب وطن جماعت ہیں نو مئی کے بعد ہم پہ مختلف پارٹیوں نے ریاست سے بغاوت کرنے اور ریاست مخالف پارٹی کی الزامات لگائے ان جیسے اناثر نے اس بیانیے کو تقویت دینے میں کوئی دقیقہ فروغزاش نہیں کیا عادل راجہ اور یہ میدی یہ دونوں فوج سے برخاصدہ ہے کوٹ مارشل ہو چکا ہے عادل راجہ ایک بدنامے زمانہ قبضہ مافیاتا یہاں پہ دی ایچ اے میں ان کا کردار اور دوسرا یوٹیوب چینل چلانے سے پہلے اوپر پہ ٹیکسی چلائے کرتا تھا ان لوگوں کا روزگار اسی سے تا کہ پاکستان طریقی انصاف کے نوجوانوں کو ورگلائے اور اسی سے یوٹیوب چینل چلا کے روزگار کھمائے میں پاکستان طریقی انصاف کے تمام نوجوانوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں یہ دونوں رانگ نمبر ہیں یہ ہماری پارٹی کو بدنام کر رہے ہیں ہماری پارٹی کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ہم قانونی دائرے کے ہندر ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کے خلاف اپنی جہد و جہد قانونی دائرے میں کر رہے ہیں اس پر میں شریف ذل خان کے حوالے سے ایک بات کرنا چاہوں گا دیکھئے انہیں بڑی لمبی آپ کو جواب انہوں نے دیا ہے شورٹ سائز کا جواب ہے طریق انصاف کا سب سے بڑا سمپتائیزر اس کا بانی چیرمن عمران خان ہے عمران خان صاحب کو شریف ذل خان پہتا ماتے بات خطر اچھا آخری بات پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ان کے چینل دیکھتے ہیں اور اس سے یہ روزگار کماتے ہیں آپ کے ان کی سپورٹ یا فالوینگ کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بدگمانیاں پیدا ہو رہی ہیں یہ رانگ نمبر خدا واسطے ان لوگوں کو ریجیکٹ کریں میں اپنی سوشل میڈیا اور پیٹی آئی سوشل میڈیا کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے بدنما شہرے جو ہیں وہ قوم کے سامنے لائیں تاکہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز اور فالوور جو ہیں وہ ان کو رت کر دیں بلوچستان کے حوالے سے جو سوالات ہیں وہ پوچھیں سکیں موسیقی